اللہ سبحانہ وتعالی ایک امومی نصیحت کر چکے ہیں کہ وہ تمہیں سب کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی بھی ایسی بات نہ کرنا اگر وہ تم مومن ہو وہ بھی مومنین کے لیے ہے اور پھر مومنین کو کہ تمہیں آیات اللہ اپنے آقام واضح بیان فرما دیتے ہیں اور برائیوں کو پھیلنے نہ دو اپنے اندر بہتانوں پر کان نہ دھرو ان کو آگے کسی دوسرے کو نقل نہ کرو جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ آج کل معاشرہ ہے سوشل میڈیا کا اور سوشل میڈیا کے اوپر اگر کسی مومن پر بہتان آتا ہے اس بہتان کو آگے نقل کرنا اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے وہ بہتان گھڑنے والا ہے کسی مومن اور کسی مومنہ کے لیے اب سبحانہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اکیسویں آیت کے اندر یا ایوہاللزین آمنو اے ایمان والو لا تتبعو خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کو فالو نہ کرو شیطان کی پیروی نہ کرو شیطان کی پیچھے مت چلو یہ شیطان ہے کہ جو تمہیں اپنے پیچھے لے کر چلتے ہیں وہ چاہے انسان ہو بہتان لگا کر شیطان کے قدموں کی کسی وقت بھی تم پیروی نہ کرو اور ومن یتبع خطوات الشیطان اور جو بھی شیطان کے قدموں خطوات جہاں وہ قدم ہوتے ہیں یتبعو اتبا کرنا جو شیطان کے قدموں کی اتبا کرتے ہیں فَإِنَّهُ یاد رکھو وِيَقِينًا سبحانہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں يَعْمُرُ بِالْفَاحَشَائِ وہ برائیوں کا حکم دیتا ہے بل منکرے اور منکر کا وہ فحشا اور منکر کا حکم دیتا ہے وہ فحشا جن فحشا کو وہ معاشرے کے اندر مومنین کے اندر پھیلانا چاہتے ہیں ان فحشا کو اللہ سبحانہ تعالی یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ ان فحشا کا وہ شیطان حکم دیتا ہے کہ تم یہ کرو اور منکر کا اور برائیوں کا اگر کوئی بہتان لگا رہا ہے تو وہ شیطان کا کام کر رہا ہے شیطان کو فالو کر رہا ہے اور اللہ سبحانہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں تم شیطان کو کبھی فالو نہ کرو اس لیے کہ وہ تمہیں یہی حکم دے گا کہ تم برائی کو لے کر چلو اور پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ تم شیطان کو فالو کرتے رہتے ہو اللہ سبحانہ تعالی ہر وقت جہاں پر انسان کو جب تک قرآن مجید کی تلاوت ہوتی رہے گی اور یہ بیان ہوتا رہے گا کہ قرآن مجید میں ایک طرف سبحانہ تعالی حساب کا دن یاد کرا کے قیامت کا دن یاد کرا کے عذاب سے ڈراتے ہیں اور خوف دلاتے ہیں کہ انسان ڈر جائے خوف کرے اور نیکی کی طرف چلا آئے نصیت کرتے ہیں واز کرتے ہیں اور اس کو اچھی طریقے سے سمجھانے کی کوشش فرماتے ہیں اپنے آیات کے اندر واضح طریقے سے اور پھر اس کے بعد عذاب کے بیان کرنے کے بعد ان کو اپنی رحمت اور اپنے فضل بھی یاد کراتے ہیں تو ممنین کو اسی ایک ہی آیت کے اندر سبحانہ تعالی شیطان کی اتباع سے روک رہے ہیں کہ اس کو خبردار اس کو فعلو نہ کرنا اس لیے کہ وہ تمہیں برائی کی طرف لے جائے گا اور پھر اس کے بعد اپنا فضل بھی یاد کراتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی کا فضل کا حصہ آیت میں ہم تھوڑے سے وقفے کے بعد انشاءاللہ واپس آ کر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور ابھی تھوڑے دیر کے لیے وقفے کے لیے بریک میں جا رہے ہیں اور واپس آ کر دوبارہ آپ کی خدمت میں یہ آیت عرض کروں گا